اسلام علیکم ہم بات کر رہے تھے ڈیٹا کیسے کہتے ہیں اسی ڈسکیشن کو تھوڑا سا مزید آگے اور بڑھاتے ہیں دیکھی ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ایک کلر کی معنید ہے ایک رنگ کی طرح ہے آپ نے لال ٹائی پینی ہوئی ہے کالا کوٹ پینی ہوئی ہے پیلا جوتا پینی ہوئی ہے جامنی کلر کی ٹوپی پینی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ وہ چیز کا وجود ہو ادروائز رنگ کا کوئی وجود نہیں ہے کالی ٹائی ہوگی نا لال جوتا ہوگا نا اگر جوتا نہیں تو لال اپنی existence کو کیسے پروف کرے بلکل اسی طریقے سے ڈیٹا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کا پیچھے context کیا ہے ڈیٹا ہے تو کس بارے میں agriculture کا ہے economy کا ہے تنکوا کا ہے gender disparity کا ہے جب تک یہ ڈیٹا کو نہیں پتا ہوگا کہ اس ڈیٹا کو apply کہاں پہ کرنا ہے یہ رنگ لگانا کس چیز کے اوپر ہے ڈیٹا بڑا meaningless ہوتا ہے آج کل کے دور کے اندر جب دنیا میں ہر جگہ ڈیٹا generate ہو رہا ہے اس کو store کیا جا رہا ہے process کیا جا رہا ہے ڈیٹا can be very very harmful and misleading without the context میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک number دیتا ہوں ڈیٹا point اس کا number ہے وہ 76 مثال کی طور پر 76 اب یہ اس کی manifestation تو دستدار ہو سکتی ہیں یہ 76 جو ہے یا آپ کے ٹیلی فون کا number کا کوئی part ہو سکتا ہے یا آپ کے گھر کا address ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا number ہو سکتا ہے اچھا یہ کوئی blood cells کی کوئی count ہو سکتا ہے کوئی اور medical technologies میں کوئی چیز ہو سکتی ہے یہ کوئی زمین کا رقبہ ہو سکتا ہے یہ ووٹوں کی تعداد ہو سکتی ہے یہ آپ کی عمر ہو سکتی ہے چلے فرس کر لیا آپ کی عمر ہے تو یہ کہاں پر ہے اگر یہ عمر آپ کی جاپان کے اندر ہے تو بلکل ordinary سی معمولی سی باتیں وہاں دوگوں کی عمر سو سال سے اوپر ہوتی ہے اوکی ناوہ کے اندر سارے بندے سو سال سے اوپر کے ہیں تو چھتر سال میں تو آپ بچے کہلائیں گے اگر یہ پاکستان کے اندر ہے تو اچھی عمر ہے پاکستان میں ایوریج عمر جو ہوتی ہے مردوں کی 62 سال ہوتی ہے عورتوں کی 65 سال ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آپ کی چھتر سال ہے تو آپ ایوریج سے زیادہ جی گئے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ہاں اگر سومالیا کے اندر ہے man that's extraordinary because وہاں پہ تو ایوریج لائف 39 years کی ہے جنگیں اتنی زیادہ چلتی ہیں کہ لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں اب دیکھیں نمبر ایک ہی ہے لیکن اس کے ہم نے دس ہزار قسم کی دگلگ لگ definitions نکال لی until or unless you have that context it's very very harmful and misleading to quantify that 76 میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ data needs a story to tell a story data کو کوئی نہ کوئی story چاہیے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی contextualization آپ کو کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر data بیکار ہے اور آپ ایک اچھے data scientist نہیں بن سکتے data should be able to form insights آپ یہ جو دنیا بھر کا data جمع کرتے ہیں وہ اسی لئے جمع کرتے ہیں کہ اس سے کوئی insights مل سکے کوئی knowledge مل سکے کوئی آپ actionable items نکال سکیں کچھ کر سکیں اگر وہ data آپ کو وہ فیصلہ لینے میں ہی مدد نہیں دے رہا تو data کس کام کا مثال کی طور پر آپ نے intermediate کیا ہے اور آپ besters کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آگے کی jobs کونسی available ہیں اور میں besters کس میں کروں میں computer science میں کروں میں artificial intelligence میں کروں میں data science میں کروں میں industrial engineering میں کروں میں mechanical engineering میں کروں اب آپ job search کرتے ہیں data اور آپ بولتے ہیں ایسا رہتا ہے کہ AI کا trend ہے AI کے روپر لوگ جا رہے ہیں investment زیادہ ہو رہی ہیں startup زیادہ کھڑ رہے ہیں تین چار سال بعد جب میں besters کر کے لگے نکلوں گا تو AI کا دور دورا ہوا تو مجھے AI میں پڑھنا چاہیے اچھا اگر آپ data پڑھنے لگے ہیں football کے match کا اب football کا match یہ بات decide کرنے میں آپ کی کہاں سے help کر رہا ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس بات کو یہاں پہ روکتے ہیں اگلے slides کے اوپر lecture کے اندر ہم بات کریں گے علم اور شعور کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے